یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا قُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ قرآنِ کریم اور احادیثِ مبارکہ میں بعض گناہ بڑے گناہ کہلاتے ہیں جنہیں کبیرہ گناہوں میں شمار کیا جاتا ہے ان میں سے پانچ گناہوں کا تذکرہ گزشتہ اتوار کے درس میں ہوا تھا آج کے درس میں جس گناہ کا سب سے پہلے ذکر ہے وہ ہے افطار یوم من رمضان بلا عذر رمضان المبارک کا روزہ نہ رکھنا بغیر کسی حضر کے شریعت نے اس کی اجازت تو دی ہے کہ انسان کو اگر کوئی عذر لاحق ہو تو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے لیکن بغیر کسی عذر کے اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے قرآنِ کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایوہا الَّذِينَ آمَنُوا قُطِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامِ اے ایمان والو تمہارے اوپر رمضان المبارک کے روزے فرض کر دئیے گئے ہیں کَمَا قُطِبَ عَلَيْلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ جس طرح کے فرض کیے گئے تم سے پہلے لوگوں پر لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تَاکِ تُم لوگ پریزگار بن جاؤ اور اگر کوئی شخص بیمار ہے یا سفر میں ہے تو شریعت نے اسے رخصت کی اجازت دی ہے کہ وہ افتاری کر دے روزہ نہ رکھے بعد میں ان روزوں کی قضا کرے ایامم مادودات فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيزًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ لیکن ایک شخص اگر بیمار بھی نہیں ہے مصافر بھی نہیں ہے بغیر کسی عذر کے رمضان المبارک کا روزہ نہیں رکھتا تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے چونکہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے بنی الاسلام علی خمسن شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَا وَإِيْتَاءُ الزَّكَاء وَحَجُّ الْبَيْتُ وَصَوْمُ رَمَضَانُ تو ان پانچ چیزوں پر جس پر اسلام کی بنیاد ہے ان میں ایک چیز رمضان المبارک کے روزے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رمضان کا روزہ نہ رکھے اور ساری عمر روزے رکھتا رہے تو رمضان کے ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ اَفْتَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ بِلَا عُزُرٍ جس نے رمضان المبارک کا روزہ نہیں رکھا بغیر کسی حضور کے لَمْ يَقْزِهِ سُيَامُ الدَّهَرْ وَإِنْ سَامَهُ پس نہیں ہوگی اس کی قضا اگر وہ مسلسل روزے رکھتا رہے تب بھی رمضان کے روزے کا بدل نہیں ہو سکتا یعنی ساری زندگی روزے رکھیں تو ساری زندگی روزے رکھنا رمضان کے روزے کا بدل نہیں ہو سکتا تو اس لئے کبیرہ گناہوں میں ہیں رمضان المبارک کا روزہ نہ رکھنا سلف میں ایسے لوگ گزرے مردوں میں بھی عورتوں میں بھی رمضان کے علاوہ بھی مسلسل ان کا معمول رہا ہے روزے رکھنے کا علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے صفت الصفوہ میں حفظہ بنت سیرین رحمہ اللہ کے حالات میں لکھا یہ اس امت میں وہ خاتون ہے جو ہر رات نصف قرآن تلاوت کرتی تھی پندرہ سپارے ہر رات حفظہ بنت سیرین پڑھتی تھی اور پورا سال اس کا معمول تھا عیدین اور ایام تشریق کے علاوہ پورے سال یہ خاتون روزے رکھتی تھی یعنی پانچ دن کے علاوہ عید الفطر عید العزہ اور یوم تشریق یعنی گیارہ بارہ تیرہ زلحجہ ان پانچ ایام کے علاوہ یہ اس امت کی وہ خاتون ہے جو مسلسل پورا سال روزہ رکھا کرتی تھی اور رات کو عبادت کتنی تھی تلاوت کتنی تھی تو کہا پندرہ سپارے پڑھنا اس خاتون کا یومیہ معمول تھا علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں جو اس نے اپنے عبادت کے لئے جگہ بنائی تھی ہمیشہ اس میں عبادت کرتی رہتی کبھی باہر نہیں آتی تھی اللہ یہ کہ ضرورت ہو یا قضاء حاجت ہو یا قیلولے کے لئے آنا پڑے ورنہ ہمیشہ اس عبادت کی جگہ میں ہوتی تھی سلف میں مرد اور عورتوں نے اپنے گھروں میں عبادت کی جگہ بنائی تھی آج ہمارے گھروں کے اندر ڈرائنگ روم ہوتا ہے مہمانوں کے لئے الگ کمرہ ہوتا ہے سونے کے لئے الگ کمرہ ہوتا ہے کھانے پینے کے لئے الگ کمرہ ہوتا ہے لیکن عبادت کے لئے کوئی کمرہ نہیں ہوتا ہر چیز کے لئے کمرہ ہے لیکن عبادت کے لئے کوئی جگہ مختص نہیں ہے سلف میں وہ لوگ تھے جو لوگ عبادت کے لئے سب سے پہلے اپنے گھر میں جگہ بناتے تھے کہ یہاں ہمارے بچے اور ہم اور گھر والے عبادت کریں گے تو حفظہ بنت سیرین نے اپنے گھر میں عبادت کا ایک کمرہ بنایا تھا ہر وقت اس جگہ میں عبادت کرتی تھی ایسی جگہ اگر گھروں میں ہو تو عبادت میں لطف آتا ہے اس لئے کہ دیگر گھر کے اندر بچوں کا بولو براز بھی ہوتا ہے طہارت کا اتنا احتمام نہیں ہوتا لیکن جب عبادت کے لئے جگہ مختص ہوگی وہ صاف ستری اور پاکیزہ ہوگی